یہ خادم جو ہے اس نے چھے جوڑی جوتے چپل چوری کیے ہیں ابھی جو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا یہ اجمیر شریف درگاہ کے خادم صاحب نے جوتے چپل چوری کیے ہیں یہ اس کا ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کے بارے میں آگے بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں میں کچھ وقت سے خواجہ غریب نواز کی نگری اجمیر معلہ میں حاضر تھا اور ارسی کے لیے وہاں پر گیا ہوا تھا اس لیے ویڈیو مسلسل نہیں آپ آ رہی تھی مگر انشاءاللہ اب ایسی ایسی ویڈیو آپ کے سامنے آئیں گی کہ جو آلہ حضرت کے اوپر کیچڑے اچھال رہے تھے ان کا بھی موتوڑ جواب ہمارے پاس ہے اور جو خادمنا بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے اور بھوک رہے تھے ان کا بھی ہمارے پاس جواب ہے اور انشاءاللہ ایسی ایسی ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ نے شوشل میڈیا پر دیکھا ہی نہیں ہوگا اب ان خادم صاحب کی ہم بات کرتے ہیں خواجہ غریب نواز کے نگری میں جب آپ جائیں گے تو سب سے پہلے ایک بہت بڑا بلند دروازہ پڑتا ہے جس کا نام ہی بلند دروازہ ہے آپ اس کے اندر جب داخل ہوں گے تو آپ سیدھے ہاتھ پر ایک دکان دیکھیں گے جہاں پر ایک خادم صاحب کی وہ دکان ہے اور خادم صاحب کے چیلے چپاتے وہاں پر بیٹھتے ہیں تو چار لڑکے آتے ہیں اور دو عورتیں آتی ہیں اور اپنی نئے جوتی اور نئے جوتے وہ وہاں پر رکھ دیتے ہیں بتایا جاتا ہے وہ لڑکے خود اپنی زبان سے بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک جوڑی جوتے کم سے کم تین سے چار ہزار روپے کے جوتے تھے اور ہم باہر سے آئے تھے وہیں پر دو عورتوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہماری بھی نئی جوتی تھی تو اب جو ہے یہ خادم صاحب جب پھول وہاں سے لیے تو ان چھے لوگوں نے وہاں پر جوتے اپنے اتار دیئے اور چپل اتار دیئے تھے اتارنے کے بعد یہ حاضری کرنے کے لیے چلے گئے اب یہ جو تھے درگاہ کے خادم صاحب انہوں نے موقع پاتے ہی وہ چھے کے چھے جوتے چپلوں کو اپنے قبضے میں لیا اور ایک جگہ جا کر چھپا دیا اب وہ بیچارے آتے ہیں حاضری دیکھ کر وہ بیچارے وہ ظاہرین تھے وہ مہمان تھے وہاں پر اب وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے چال جوڑی جوتے غائب ہیں نئے جوتے تھے اور دو جوڑی چپلیں ہماری غائب ہیں عورتیں کہتی ہیں اب یہ جو ہے دکاندار جو تھے یہ گھبرا جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو پتہ نہیں تو انہوں نے کہا بھائی آپ کی یہ دکانیں ہم نے آپ کے پاس رکھے تھے آپ یہاں کے خادمیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے تو یہ بھائی صاحب جو تھے یہ بہت بری طریقے سے گھبرا گئے اور کہنے لگے میں تو لے کے نہیں گیا بلکہ ایک دوسرے خادم صاحب تھے وہ لے کر چلے گئے اب یہ جو تھے وہاں پر یقین مانے آپ کانوں پر ہاتھ رکھنے کا مقام تھا لوگ یہ نہیں کہتے وہاں کے خادم لوگ یہ کہتے ہیں ایسی بڑی درگاہ میں بیٹھنے کے بعد ایسا گندہ کام کرتے ہو وہاں کی عورتوں نے ان خادموں کو گالی دی یہاں تک کہا کہ تم چور ہو تم دلال ہو اور تم اسی طریقے سے چوری کرتے ہو یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور جن چار لڑکوں کے جو جوتے چورے تھے انہوں نے پولیس سے ریکویسٹ کی کہ بھائی ہمارے جوتے دلا ہو تو پولیس نے بھی جو گئے ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہی پولیس پرشاسن وہاں کی پولیس نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا اور بیچارے وہ چاروں کے چاروں مہمان جو تھے وہ کیا وہ جب دوسرے شہر میں آئے ہوئے تھے وہ بیچارے کچھ نہیں کر پائے اور جو گئے وہ چلے گئے پولیس والوں نے یہ کہا آپ کیمرہ چیک کرالیں خیر جب کیمرے کی طرف وہ گئے چیک کرانے تو ان لوگوں نے کیمرہ چیک نہیں کروایا اور ایسا کرایا بھی نہیں جاتا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں خادمین کہاں تک گر سکتے ہیں یہ لوگ جوتے چپن نہیں چھوڑتے عورتوں کی جوتی نہیں چھوڑتے اور لڑکوں کے یہ مہنگے مہنگے جوتے نہیں چھوڑتے تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں جو ان کے پاس بڑے بڑے اچھے اچھے جوتے آتے ہیں تو وہ خود سمجھ لیں تو اسی لیے بات بڑی بڑی کرتے ہیں آلہ حضرت پر بھوکتے ہیں آلہ حضرت کو گالیاں دیتے ہیں آلہ حضرت کے سلام پر پاوندیاں لگاتے ہیں اب میں کہتا ہوں سرور چشتی اگر پاوندی لگانی ہے تو چوری پر لگاؤ سب سے پہلے جو عجمیر شریف کے درگاہ کے خادم ہیں وہ جو چوری کرتے ہیں ان کی چوری پر پاوندی لگاؤ اور یہ جو لوٹتے ہیں ان کے لٹائی پر پاوندی لگاؤ انشاءاللہ درگاہ کا نظام خود سدھرتا چلا جائے گا اور جو آلہ حضرت کے سلام پر پاوندی لگاتے ہو آلہ حضرت کے سلام پر پاوندی مت لگاؤ اس سے دہشتگردی نہیں پھیلتی بلکہ اس سے تو آمن و شانتی پھیلتی ہے اور ہم پہلی کہہ رہے ہیں آپ سے کہ درگاہ کا نظام جو خراب کیا ہے وہ خادموں نے خراب کیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ آلہ حضرت اس ذات کا نام ہے کہ جس ذات نے درگاہوں کے عدب کو ہمیں سکھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ آپ اگر اجمیر معللہ جائیں تو اس جگہ کا اس زمین کا عدب کیسے کریں تو آپ کو میں نے پہلی ویڈیو دکھائی اور ویڈیو خادموں کی کتنی گری ہوئی حرکت یہ آپ کو دکھا دی پہلا ویڈیو ہے ابھی تو آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہو سکے تو آپ چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور خادموں تک بھی یہ ویڈیو پہنچا دیں اگر کوئی اس ویڈیو کو جھوٹ کہتا ہے تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ رب العزت کی قسم کھا کر ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو سچا ہے اور یہ ویڈیو اجمیر کے خادم کا ہے